وہاں پر جو ہمارے ہندوستانی بندے پپڑے جاتے ہیں ان میں کچھ لوگ کو فانسی ہو جاتی ہے کچھ لوگ چھوٹ دیا جاتے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے؟ وہاں پر کیسے مددہ کرتے ہیں؟ کیا تھانک کس طرح پر تکڑے ہیں؟ سر جیسے یہ ڈیٹر میں ایک ملا ہے اس میں میں نے یہ سنا ہے کہ ایک آدمی کو وہاں فانسی لگا دی گئی اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں کہ کسی کو فانسی لگی ہو وہاں پاکستان میں یہ 76 کی باتیں میں کہہ نہیں سکتا کہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں ہے مگر سینہ گزٹ ہے کہ 67 کی اندر وہاں میاں والی جیل کے اندر تین انڈینز کو فانسی لگائی گئی تھی اس کو ریٹریئٹ کرتے ہوئے ہندوستان نے پانچ لوگوں کا فانسی دے دی تھی جیپور جیل کے اندر یہ سنی سنائی بات ہے یہ آپ مجھے ریالٹی کرنی پتا ہے اس کے بعد ان دونوں گورنمنٹس کے اندر ایک پیکٹ ہوا تھا کہ ہم ڈیٹر سنٹنس تو دے دیں گے مگر اس کو ایکزیکوٹ نہیں کریں گے نہ آپ کرو گے نہ ہم کریں اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا ہے کہ میری ماجودگی میں وہاں کسی آدمی کو ہنگ کیا گیا ہو حالانکہ لچمن سنگھ وہاں ڈیٹر سنٹنس میں تھا مدالال وہاں ڈیٹر سنٹنس میں تھا کشمیر سنگھ تھا کارپاب سنگھ تھا اور بھی کچھ لوگ تھے مدالال تھا یہ ڈیٹر سنٹنس میں تھے چوبیس گھنٹے میں کالکوٹشل میں باند رہتے تھے ہنگ کسی کو نہیں کیا گیا تھا ایک میجر آفتاب اور برگیری ایرد تزمل عباس یہ دو بندے کی آپ کے ساتھ میں جیل میں تھے وہ کون تھے کیوں جیل میں تھے کیا ان کا سلسلہ تھا کہ اس کا کچھ روشنے ڈائی ہوئے ہیں یہ برگیری تجمل عباس اور میجر آفتاب جو تھے یہ جنرل زیوالاک کا تختہ پلٹ کرنے کی کانسپائر ایسی کے تحت اندر آئے ہوئے تھے ان میں برگیری تجمل عباس جو تھا وہ تو ایک کلاس میں تھا اور یہ ایک کلاس جو تھی وہ میجر آفتاب کو بھی ملی ہوئی تھی مر میجر آفتاب جو تھے میں وہ دشمن ملک کا چاہے وہ میجر تھا آرمی کا آفیشل تھا مر میں آج یہاں بیٹھ کر بھی اس کو سلام کرتا ہوں وہ اپنی کنٹری کا بڑا پیکروائٹ تھا مر ایک انسان تھا اس کے پتا کو آرمی والوں نے کچھ ڈاکومنٹ لینے کے لیے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر جیپ کے پیچھے باندھ کر یا رسہ ڈال کر وہ سڑک کے اوپر گسٹنا شروع کر دیا کہ بتاؤ کہ وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے اس کا پتا مر گیا مر اس نے نہیں بتایا وہ بھی کوئی صوبے دار رہا تھا آپین ٹائم میں آرمی کا اس کے بعد اس کی ڈیڈ بڑی کو جب جیل کے اندر لائے سہیوال جیل کے اندر کہ بائر گیٹ کے اوپر اس کی ڈیڈ بڑی رکھی کہ اپنے آخری درشن کر لو اپنے پتا کے اس نے کہا میرا پتا نہیں ہے یہ پوری نیشن کا پتا ہے مر گیا میں درشن نہیں کروں گا دے جاؤ جاؤ جہاں مرضی پھینک دو دفنا دو جو مرضی کار دو جب مجھے پتا چرا وہ میرے ہی بلاک میں تھا میرا سیل میٹ سمجھو کہ یہ کھانا بھی اکٹھا کھاتے تھے کئی بار تو وہ اے کلاس بی کلاس لہنے کے بجائے وہ سی کلاس میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا اس کو جو بیٹمن ملے ہوئے تھے ان کو بھی اس نے دوست پنایا ہوگا تھا گومنڈ کی فیسیلٹی کوئی لہنے کے لیے ہوتے ہیں آرمی تھا جبکہ برگیٹی تجامر آباس نے دے رکھی تھی اس کے بعد کوئی تھوڑی دیر کے بعد بارہ سال کا اس کا بچہ ایک ہی بیٹا تھا اس کا وہ سڈن مار گیا یا اس کو مارک دیا گیا کیا ہوا گارڈنوز افتاب نے مجھے بتایا نہ مجھے کہیں سے اور سے پتا چلا اس کی ڈیڈ بارڈی کو اٹھا کے لے آئے جیل کے دروازے کے اوپر مین گیٹ کے اوپر انہوں نے کہا اپنے بچے کا آخری درشن کر لو آپ کا بیٹا مار کے آئے اس کا بولا میرا بیٹا کوئی نہیں مرا وہاں سے ہیلا بھی نہیں کوئی شوق نہیں ہوا اسے کہتے ہیں یہ میری پوری پاکستانی قوم کا بیٹا تھا پوری قوم کا بیٹا مرا ہے میرا بیٹا نہیں مرا ہے وہ ہیلا بھی نہیں جاؤ ٹھائم دو جہاں مرد اتنے سبر والا انسان میں نے اپنے رائپ میں نے دیا جس نے مجھے اتنا انپریس کیا اور وہ میرے ساتھ بات کرتے تھے جب تو میں یہ راز اگلوانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو کیوں رکھا گیا جو ہمارے 56 آرمی افیشلز سے ان کو کیوں رکھا گیا اس نے مجھے بتایا کہ جب میں آن ڈیوٹی تھا تو کون کون لوگ وہاں پر آئے تھے کہاں کہاں رکھے ہوئے تھے کوئی سرگودہ کے ادر میں یہ ڈسکلوز نہیں کروں گا کہ وہ کہاں کہاں کون سے تیکھانوں کا اس نے نام لیے ہے ابھی بھی ہماری لوگ جاہا ہے ان تیکھانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اعلام بتانے میں اب کیا گھر سے آپ کی سوچیں کہ انہیں مار دیں گے نہیں نہیں ماریں گے نہیں یہ بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے سے جہاں پر انہیں رکھا ہوا ہے وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیں جیسے ہی جنرل مشرف نے انڈیا کے اندر آ کر ہمارے انڈیا کوٹ بھال ٹھینک دی تھی دونوں طرف سے کہ بھائی آپ ان کو جتنے آپ شور مچا رہے ہو انٹرنیشنل لیول پر آپ کے افیشیل آدمی بند ہیں آپ ان کی فیملیوں کو بیجو وہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر وہ سرچ کرنے میں کوئی فیملی یا ممبر ملے گا نہیں کسی کو پیچانے گے نہیں انڈیا تو پاہو بیلا کرتا ہے ایرگیشن لگا رہا ہے ہم نے تو کھلی آفر دی ان کو تو وہ وہاں تو ملا ہے کچھ نہیں اگر نہیں بیجتے وہ بولے گا ہم نے تو کھلی آفر دی ہے انڈیا گورنمنٹ وانٹیٹ نہیں نہیں ہے ان کو لانے کے لیے دونوں طرف سے انڈیا کو بات دے رہا ہے پھر میں نے ججیز جو تیار ہوئے تھے ان کو میں نے لکھا تھا اگر سرکاری خرچے پر پاکستان کی سیار کرنے کے لیے جانا ہے تو بیشک جاؤ بڑے شوق سے جاؤ اگر تو آپ نے جانا ہے دیش کے ہیت میں تو پھر بھول جاؤ اس چیز کو کہ آپ پاکستان جا رہے ہو آپ ایک ڈیمانڈ رکھو پاکستان نے دونوں طرف سے انڈیا بکسا دیا ہے آپ ایک ڈیمانڈ رکھو کہ ایمینیسٹری انٹرنیشنل ریڈ کرس سوسائیٹیز ہمار رائٹس ان کے ساتھ ایک پاکستان پیکٹ کریں یہ پیکٹ ہو کہ پاکستان کو انفارم کیے بغیر جہاں چاہیں جب چاہیں ہم ریڈ کر سکتے ہیں میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں میں بتاؤں گا انڈیاں کہاں ہیں پاکستان کو انفارم نہیں کرنا پاکستان پیکٹ کریں وہ ججیز نے جانے سے انکار کر دیا تھا تو ایسی بھوچ آدمی کہہ سکتے جس کو معلوم ہو یہ تو شوک شوک پہ چلے جائیں گے پاکستان کی سیر کر کے آ جائیں گے میں نے ان کو پتہ نہیں کہا ہمارے دیش کا لاز کیا ہو جائے گا